اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے لگی ہیں کہ انٹرنیٹ ڈانلون منیجر کو جو ہے ریجسٹر کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی فری میں تو میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں یہاں سے تھوڑی سی انسٹالیشن میں دیر لگے گی آپ نے اپنے پی سی میں آئی ڈی ایم کو انسٹال کرنا ہے جہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آئی ڈی ایم جو ہے میرے پی سی میں انسٹال ہونے لگ گیا ہے تھوڑی سی دیر لے گا یہاں سے میں فینش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی میرے پاس انٹرنیٹ ڈانلون منیجر جس کے شورٹ فارم ہے آئی ڈی ایم وہ انسٹال ہو چکا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ڈی ایم کو کیسے فری میں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کیسے کرتے ہیں تو یہ جی انسٹال ہو چکا ہے میرے پی سی میں اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے وہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں یہ جیسے میں اوکی کرتا ہوں تو میرے پاس ایک اگلی وین� دیکھیں فاسٹ نیم لاسٹ نیم آئی میل سیریل نمبر سب کچھ ہم نے ادھر پورٹ کرنا ہے جس سے ہمارا جو ہے آئی ڈی ایم وہ ریجسٹر ہو جائے گا میں اس کو کیسل کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی جو وائی فی ہے اس کو آف کر دینا ہے یا آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے آپ نے اپنی ڈیٹے کو آف کر دینا ہے اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ وغیرہ آن نہیں ہونے چاہیے یہاں سے میں اپنے پی سی کو کر لیتا ہوں جی دیسیبل اپنے وائی فی کو دیسیبل کر لیتا ہوں یہاں سے دیسیبل کرنے کے بعد وہ وینڈو جو میں نے جو چھپائی تھی میں نے آف کی تھی اس کو دوبارہ لے کر آتا ہوں اس کو فلک کیا اور یہاں اوکی کرنے کے بعد یہ وینڈو ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہاں فسٹ نیم میں ای بی سی کوئی بھی لکھ دیتا ہوں لاسٹ نیم بھی ای بی سی لکھ دیتا ہوں ای میل اپنا میں وہ ادھر آہ آہ پھون سا لکھوں جو فیک ہونا آپ کے پاس جی میل آپ نے اپنا فیک جی میل ادھر لکھنا ہے اوریجنل والا نہیں لکھنا کیونکہ ہم نے اس آئی ڈی ایم کو فری میں جو ہے ریجیسٹر کرنا ہے یہ سیریل نمبر میں ادھر لکھ رہا ہوں آپ کو یہ سیریل نمبر ڈسکرپشن ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے صرف اور صرف وہاں سے کاپی کرنا ہے اور ادارہ کی پیسٹ کر دینا ہے اور اوکی کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ یوں یہاں سے اوکی کر دیں یہ دیکھیں ایرر کونیکٹنگ آ رہا ہے یہاں سے اوکی کیا میں نے یہ اپلیز ویٹ کو آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے اوپر لکھا ہوا تو ہم تھوڑی سی دیر میں اس کا انتظار کر لیتے ہیں اور یہ ابھی لوڈنگ لے رہا ہے آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کیا ہمارا جو ہے آئی ڈی ایم ریجیسٹر ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی دوسری وینڈو کو آ آ سائٹ کیا تو یہاں لکھا ہوا آ چکا ہے کلوز کا اوپشن تھا تو میں نے کلوز یہ دیکھیں ریجیسٹر کا جو اوپشن تھا وہ مطلب ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا آئی ڈی ایم ہے وہ اب ریجیسٹر ہو گیا ہے اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر ہمیں یہ لائف ٹائم کے لئے ریجیسٹریشن ہم نے لے لی ہے فیک ڈی میل دیا تھا اور کی جو ہے وہ آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گی تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج کی ویڈیو اتنے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو کرو سبسکرائب اور بیل کا نوٹفیکشن آن کر لو تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی جو ہے وہ انفرمیشن آپ کو بروقت مل سکے تو یہاں سے میں ویڈیو کو آف کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک سو لائک کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب بہت جلد اس کو پورا کر دیں گے